بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین فمسلات و السلام اللہ سید الانبیاء و المرسلین سیدنا نبینا شفیع زنوبنا و طبیب قلوبنا ابل قام سیم محمد و اہل بات اہتیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق شبعانہو فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد قانا لکم فی رسول اللہ اسوات حسنا عبادت میں اضافہ فرمائے سلوان بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس جلیلت القدر مجلسے عزام اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شوان مومنین جب کہیں بھی مجلس میں یعصفِ عزا پر بیٹھتے ہیں بسم اللہ تو کسی نہ کسی عزدار کے ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے بسم اللہ اللہ کی بارگاہ میں عالم محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی ہے ان سے بڑا وسیلہ بھی کوئی ہے آلِ نبی کا صدقہ اللہ آپ سب عزداروں کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے بانیان مجلس کے لئے دل کی گہرائیوں سے میری دعا ہے مالک یسیس علیہ عزا ان کی نسلوں میں بھی جاری ہو ساتھ ان کے خاندان کے مرہومین کو میرا اللہ حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نسیب اپنے وطن کے لئے خصوصی دعا کریں اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے اور ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا معاہد باتی ہے نبی زحمت کا وقت نہیں ہے آپ اگر شفقت کریں تو ان دعاوں کی قبولیت کے لئے عسیق سلمان سارے سلمان آپ جیئے حاضر حضور کی چوکھٹ پہ پہلی حاضری ہے فقیر کی نگری ہے مسلمانوں کا شہر ہے ایک ضروری اعلان کر رہا ہوں یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ کتنا عجیب لگتا ہے مسلمانوں تمہارے علاقے میں تمہارے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل ہوتی ہے اور تم شیعوں کی مجلس کہہ کے رستہ ہی بدل لیتے ہیں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں بے شک ان محفلوں ہم مجلس کہتے ہیں بھائی محفل کے ان محفلوں میں آیا کب کچھ حباب کہتے ہیں جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو ہم مجلس میں کیسے ہیں یہی میں کلیر کرتا پھر رہا ہوں آپ شیعہ نہیں ہیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جس مذہب پہ ہیں بے شک اسی پہ رہے اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے بھی نا حسین کی محفل میں آیا کیونکہ حسین کا حسین کا تعلق مذہب سے نہیں خیرت سے دیکھیں یہ شیعہ یہ اہل سنت اہل حدیث بریلوی دیوبندی یہ مسلمانوں کی مذہب ہے مجھے آپ کی تائی چاہیے تھی آپ چھوپ کر گئے ہیں پروگرام لائف چل رہے ہوتے ہیں کوئی لائف سن رہا ہو تو وہ تو یہی کہے گا نا کہ وہ ریاض رزوی اکیلہ ہی کہہ رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے مذہب لہذا آپ میری تائید میں شامل ہیں نا جی کہ یہ سارے مذہب مسلمانوں کے مذہب لیکن حسین اگر صرف شیعہ سنیوں کا موسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرنے ہیں محلو 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 کیا کہنے بہت کوئی اس علمان میں یہ آفاقی سچ ہے بے شک بے شک میں حضور اکثر ایک ذاتی تجربہ شیعر کر رہا ہوں سندھ میں ہندووں کی آبادیاں بھی ہیں بہت جی وہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا یہ کچھ سال پہلے کی بات بانیان نے کہا جی ہمارے علاقے کا ایک ہندو شاعر ہے اور جب سے پوسٹ میں اس نے آپ کا نام دیکھا ہے کہہ رہا تھا میں نے سید صاحب سے مل میں نے کہا جی بسم اللہ پھر ہم بیٹھے اور وہ شاعر ہندو مذہب ہے وہ آگے اور اس نے بیٹھتے جو فقرہ کہا وہ لفظ یہ تھے کہ جی آپ سید ہیں میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے سبحان اللہ میں نے خجی بسم اللہ اب اس جگہ پہ حاضری پہلی ہے مجھے زیادہ طبیعتوں کی نزاقتوں کا نہیں پتا لیکن بات تھوڑی گہری ہے باریکیاں پہاڑ کمال سمجھتے امام حسین کا جو ہندو نے قصیدہ پڑھا قصیدہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی یہ عقبی اسے نیاز دینا پڑی سارے دوستوں نے لطفنی مہربانی جا پہلی ہے یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا یہ کسی بھی مذہب کے ہوں یہ صرف لینا جانا ہے جب میں نے اسے نیاز دی تو اس کے چہرے پہ ایک حلکی سی اداسی کہنے لگے جی میں نے ایک بات آپ سے کہنی میں نے کہا جی فرمائے کہنے لگے جی کچھ عرصہ پہلے یہ قریبی گوٹ شیعہ سنیوں نے مشترکہ امام حسین کے ذکر کی محفل کائنیت زان کیا شاید میری آواز نہیں پہنچی شیعہ سنیوں نے محلی زند میں زند میں ابھی تک کلندر کی محنت باقی مسلمانوں ہونا تو سارے ملک میں چاہیے تھا یہ مسلمانوں کا ملک ہے مشترکہ حسین کی بات ہونی چاہیے تھے اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں شیعہ سنی تب بان ایک دوسرے کے قریب یہ ایک ہی ندی کے کنارے ہیں ایک ہی آسمان کے تارے ہیں شیعہ سنی ایک ہی گلشن کے پھول ہیں کیونکہ دونوں آشقے رسول ہیں سبحان اللہ آبا سبحان اللہ آبا لیکن یہاں مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے ان علاقوں میں ہمارے اس وطن میں کس کی نظر لگ گئی ہے کہ بندے مذہبی نفرتوں کو اولاد کی طرح پاس دیں مسلمانوں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں اور یہ جو اپنے پارچنار کے معاملات حالات دیکھیں میں بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا ہوں کیمروں کے سامنے یہ جن کی تعلیمات خاصر لے کے وہ شیعوں کو زبا کر رہے ہیں پہلا میں سوچ تو میں انہیں دے رہا ہوں کہ بیٹا تمہارے شناختی کارڈ ہمارے پاس نہیں تھے تم نے شیعہ زبا کر کے اپنی ولدیت بتا دی میری بات پہ آپ دھیان دے رہے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں ہم نے اس ملک کی خاطر ہمیشہ قربانیاں دی ہیں ہمیں پتہ ہے بچوں آپ جن کی تعلیمات کو دین سمجھتے ہونا وہ جینین سننی بھی نہیں ہے میں خود ہی سواد لے لے یہ جن کی تعلیمات پہ یہ قتل و غارت دہشت وحشت کا محول اس ملک کو دینا چاہ رہے ہونا تو آپ کو تعلیمات دینے والے جینین سننی نہیں ہے اور سننی تو ہوتا ہی وہ ہے جو نوکر پنجتن کا میرے بات کی دعائیت کرو یا دیکھیں اس ملک میں کچھ سالوں سے بلکہ کچھ سالوں سے خیاء آپ کو یاد ہوگا زیاء الحق والا دعو تب سے یہ پٹری یہ رستہ بدلے بغیر نہ محول بڑا پرسکون تھا ہم ساری برادرییں اپنے اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ہاں خوشیوں غمیوں میں آنا جانا تھا لیکن کچھ دوستوں نے محول کو ایسا بنا دیا کہ جی ہشیہ زنیوں میں یہ بھی اختلاف ہے یہ بھی اختلاف ان کی ساری کوششوں کے باوجود میں زندہ بات کر رہا ہوں جب بائیس رجب کو مولا کے کونڈوں کی نیاز ہوتی ہے تو اس ملک میں بائیس رجب کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سنی گھر کونسا ہے اور سیاہ گھر کونسا ہے میں ایک ضروری میسج دے رہا ہوں اہمیں میرا خالہ کچھ ہی سوال ہوئے ہیں ادھر سے رجب کا چاند نکلتے ہیں ادھر سے کوئی نہ کوئی مولوی طلوع ہو جاتے ہیں نہیں آپ نے دھیان نہیں دیا چاند نکلتا ہے جب سب مولوی سکرین پہ چھوٹے کلپوں میں کونسلر ٹرائپ مولوی بچوں ہم اہل پیت کے منکر نہیں ہیں لیکن رجب کا چاند ہو گیا ہے کچھ لوگ اس میں کونڈے بناتے ہیں کونڈے بیٹا نہ کھانا نہ پکانا کیونکہ شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی کر رہے ہیں ہم نے جس کے جینے کی خوشی نہیں کی میری خالہ میری بات پہ آپ دھیان نہیں دے رہے ہیں مولا کی نیاز کا تعلق کسی کے جینے مرنے سے نہیں ہے خدارہ رحم کرو اس ملک پہ یہ ملک شیعہ سنیوں کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے بے شک یہ ہمارا حوصل ہے کہ ہم لوگوں کی جان نہیں کھاتے یہ سانیوں کو ہم پر فرق کرم ہے وگرنا میں مائک پہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ بانی پاکستان محمد علی جنہ کا نقا ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا امام جعفر صادق کے فقہ پہ یہ حقائط نہیں ہے اور اگر جناب کو شیعہ پرداشتی نہیں ہو رہے اہل سلطہ ہمارے بھائی ہیں میں نے پہلے کہا جنہیں شیعہ پرداشت نہیں ہو رہے پتہ اپنی میٹگوں میں کیا کہتے ہو تھوڑی حمد کرو شیعوں کے اس ملک میں کیا انہیں ایران بھیج دو مولوی جی کبھی ہم نے بھی خواہ تمہارا اس ملک میں خواہ ہے انہیں افغانستان بھیج دو ویسے بھی افغانستان پہاڑوں کا ملک ہے اور کچھ لوگوں کی پہاڑوں سے کچھ یاد دیں یہ افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے پاکستان کو افغانستان کی سرحق بھی لگتی ہے اور ایران کی سرحق بھی لگتی ہے میں نے ہمیشہ مائک پہ زندہ گفتگو کی ہے میں موجود باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ بزرگ علماء سے لے کہ آج تک آپ مجالس میں آ رہے ہیں کون سا پہلو ہے جو آپ کے سامنے نہیں آیا میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ شیعہ اس ملک میں کرائے دار نہیں ہے یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے سر جی اور جن بندوں کو شیعہ بلکل اچھے نہیں لگتے وہ اپنا پریکٹیکل صحیح کریں کہ اگر تمہیں شیعوں سے نفرت ہے تو جس نوٹ کی خاطر پاگل ہو کے پھرتے ہو اس نوٹ پہ تو شیعوں کی تصویر ہے اور بانی پاکستان کا صرف نامی محمد علی نہیں تیرے عدالتی ریکارڈ گواہیاں دے رہے ہیں کہ وہ شیعہ اسنہ عشری تھے چودہ آگست تبھی گزری ہے مجھے تو ان جذباتی ان ٹیموں کی سمجھ نہیں آتی دو دفعہ سارا ملک سڑکوں پہ نکلتا ہے ایک چودہ آگست کو دوسرا پارہ رفیل اول کو تجھے پھر بھی پتا نہیں چل رہا کہ چودہ اور پارہ کی پامر کیا حضور مری بات پہ دھیان دے میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں قائد آزم کا بچوں صرف نکاحی آپ کے مولا جعفر صادق فقہ پہ نہیں ہے فقہ جعفریہ پہ صرف نکاح کی بات نہیں لاہورہ جائب گھر میں وہ مسلم لیگ کا جو تصویری سیشن وہ انہوں نے بنایا رہا خانہ گیلری پہلی ہے لفت سائیڈ پہ وہاں پہ بانی ہے پاکستان کے جنازے کی تصویریں قائد آزم کے جنازے والی چار پائی کے ساتھ پرچم نہیں تھا آپ گباہی کے میری حضور عالم اچھا اگر صرف سیاہ کپڑا ہوتا تو آج ان قبلوں نے پتہ ہے کیا کہنا سوگ کی وجہ سے کچھ قائد آزم کی اقیدت مندوں نے وہ کالا پرچم اٹھا صرف کالا خالی پرچم نہیں اس پہ لکھا آج بھی پڑھا جاتا ہے یا غازی عباس آخری آدمی تک اگر میری آواز جا رہی ہے بسم اللہ بیٹھے سردار صاحب آپ تشریف کریں اگر میری آواز اگر میری آواز یا حصول اللہ آپ کی بہرمانی ہے آپ کی محبت ہے مگرنا یہ ناروں کی جو اس طرح کی مدھم مدھم آوازیں ہوتی ہیں اس سے مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ شیعہ مجلسوں میں مولوی صرف برقت کے لیے میری بات میری بات یاد رکھیں میں نے اکثر یہ گزارش کی ہے کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں میں خود بھی شیعوں بڑی مہربانی ہے آپ نے سبحان اللہ کر دیا میں سمجھتا تھا صرف آوازوں کی باریکیاں آپ سمجھتے ہیں وہ بھی آپ کی جوتی کا صدقہ ہے ماشاءاللہ میں رتن صاحب کو سن کے بڑا محسوس ہو رہا تھا جب میں خیر ہوں کہ میں خود بھی شیعوں تو آپ میں سے بہت سارے بندے حیران ہو گئے یہ وکھری کہ اللہ جی میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں میں خود بھی شیعوں یہ بتانا آپ کو ضروری ہے بچوں کو سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں میں نے وضاحت نہیں کرنی اللہ کرے اللہ کرے آپ میں سے اگر چھاند بندے بھی سمجھے آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں چلے میں کہہ ہی دیتا ہوں کیمروں کے سامنے اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے پھر علی کی ولایت پہ ہی سگڑے ہوں بولے میرے ذات آپ ذہمت کرنا ہے میں آپ سے کیا دیتا ہوں کیا حفظہ بہربانی سا جب میں نے کہہ دی یہ ہے کہ میں خود بھی شیعہ ہوں تو پھر مجھے قصیدے اچھے لگنے چاہیے کیونکہ جو اندہ شیعہ ہو کے قصیدہ پسند نہیں نہ کرتا اس شیعہ کو چیک کروایا کرو کہ عید اندر کو رولا قصیدے مجھے اچھے لگتے ہیں سانیوں کا ذکر ہے سکون ملتا ہے بہت اچھ ہے لیکن درتے ہوئے خیر ہوں اگر جناب کی اس تحصیل فتح جنگ کے کسی پند میں تیرے بچوں کو دوسرے مذہب کے بچوں سے کوئی مذہبی بات کرنی ہے بڑ جائے توہرہ بچہ ہوتے قصیدہ شروع کرے گا بہت 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 قصیدے سنا کرو لیکن اگر تقدیر مولوی لے آئے نا متھے تھے وٹ نہ پایا تھا بھراوہ پنڈال تھا ادھے بندے رہ گئے صرف کیپ جرم ہے مزاج بدلو اگر آپ اپنے میں تبدیلی پیدا نہیں کریں گے تو حالات تو پہلے ہی آپ کے مخالف چل رہے ہیں زیاء الحق کے دور حکومت میں جتنی کریم تیرے مذہب کی مار دی گئی ہے جتنی بڑے بڑے عفیص ہے کیا اس کے بعد اس تعداد میں جناب اپنے بچوں کو اس جگہ پہ اتنی تعداد میں لات سکیے تو ہمیں غور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اوہ اپنے بچوں کو میٹرک تک نہ رکھو خدا کے لیے اوکے سوکے وقت گزار لو یہ سی ایس ایس کرنے والے کوئی آسمانوں سے اترتے ہیں تیرے بچے اس فیلڈ میں کیوں نہیں آسکتے تیرے بچے ڈائریکٹ افیسر کیوں نہیں آتے میری بچوں سے بھی اپیلہ والد ہے اوہ ماتم کا بڑا لطف ہے لیکن تب لطف زیادہ ہوگا جب تیرا بیٹا اسسٹنٹ کمیشنر ہو کے پھر کہے گا لوگ تمہیں پرداشت نہیں کر رہے حقیقت حال کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے وگر نہ یار پاکستان بنانے والے شیعہ ایک بات شہد آپ کے ذہن میں ہو جب ہم زیاؤلہ دور میں کافر ہوتے تھے نا میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے میں بیٹا بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں بزرگوں کو نہیں بچوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ زیاؤلہ حق کے دور میں ہمیں شرع دینی گالیاں دی گئیں اور گلی گلی میں شیعہ کافر کافر کہا گیا جس دور میں ہمیں کافر لکھا گیا کافر کہا گیا اسی زیاؤلہ حق کی دور حکومت میں جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر منصورہ میں مولویوں کی شیعوں سے صلاح ہو گئی اور شیعہ بغیر کلمہ پڑھے مسلمانوں میرے خالے آپ دھیان نہیں دے رہے ہیں حضور یہ زندہ تاریخ ہے منصورہ میں ملی یقیہتی کونسل شاید آپ کے ذہنوں میں ہو اس میں مسلمانوں کے سارے قدابر علماء اس میں تشریف فرما ہوئے اسی دور حکومت میں جس میں ہمیں کافر کہا گیا پھر یقظم یہ میٹنگ بہت بڑے لیول پہ تھی میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے آپ بھی گواہی دے دیں گے یہ ادارہ یہ تنظیم آپ کے ذہن میں ہوگی اس میں ذمہ دار علماء نے لکھ دیا کہ جیعہ مسلمان ہیں میں یہ دوبارہ دہر آکے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جس زیاء کے دور میں ہم کافر تھے اسی دور میں علماء کہہ رہے ہیں یہ آپ مسلمان ہیں میرے طرف دیکھیں میرے طرف دیکھیں سہمت فرمائے دھیان ممبر کی طرف رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں جناب پہرے بہت ہی پیارے آپ کے علاقے کی جانی پہچانی جناب شخصیت ہیں بہت پیارے ماں صاحب خان ہیں اجازت ہے جی آپ بھی اجازت دے رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ ذاکر پوچھے نہ اجازت آکن کے پانچ قصیدے پورا کرنے مولوی آکے اجازت بندے پیڑے ہو کے بہت جائیں خدا دا نہ جو میں ضروری بات آپ سے کر رہا ہوں ہوئے آپ یہ سوچنے والی بات نہیں ہے کہ جس حکومت میں ہم کافر تھے اسی میں ہمیں مسلمان لکھ دیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی شیعہ قیادتوں کا پریشر تھا نہیں یہ شیعہ تنظیموں کے شادی پریشر تھا سید ختم نہیں تبدیلی ایک ہی حکومت میں کیسے آگئے میں سلام کروں گا اپنی قوم کے کردار کو جب گلی گلی میں شیعوں کو کافر کہا جا رہا تھا چیفہ وارمی زیاء الحق کے انٹیلیجنس نے اسے ریپورٹ دی کہ جن لوگوں کو کافر کافر کہ کے دیوار سے لگایا جا رہا ہے نا ان کی ایک تاریخ ہے کہ انیس سو سنتالیسے لے کے جس جھت پہ بھی علم ہوتا ہے وہ گھر والے اپنے بطن کے خدار نہیں ہوتا ہے آپ جیئے آپ جیئے آپ جیئے آپ زندہ اتھلامت رہے ہیں مہربانی سے مہربانی سے یہ زندہ حقائق ہے میری جان ملک بنانے والا محمد علی جو بھائی کے مشن کی خاطر سیاست کے خارزاروں میں نکلی اس قائد کی بہن کا نام کیا ہے بولا کریں بولا کریں کیا نام جی فاطمہ محمد علی فاطمہ محمد علی فاطمہ پاکستان کے میں ان نیرشتہ داروں سے پوچھ رہا ہوں ان ناموں میں تمہارے والے نام تو نظر ہی نہیں ہے بہت سکریہ صاحب برے سغیر میں فارٹی سیون سے پہلے ہی انگریزوں کا مائنڈ بن چکا تھا کہ مسٹر جنہ کو ملک الہدہ دینا پڑے گا اور انگریز نے ہندووں کی قیادت سے بھی کہہ دیا تھا اب ہندو میں اتنی وہ بسات نہیں تھی کہ انگریز کے فیصلے سے اسے روک دیں لیکن سازش انہوں نے کمال کر دی کہ جنہ کو ملک الہدہ دے دو خزانے میں کچھ نہ دو پیسے کے بغیر گھر نہیں چلتا یہ جنہ ملک کیسے چلائے گا دو مہینے جب ملازموں کو تنخواہ نہیں ملے گی پھر ترلے ہمارے لے گا کہ جی بس فیصلہ کرنے میں مجھ سے اب سازش تھی خزانہ خالی میں آج بات کر رہا ہوں بابا سرکار دو ہزار چوبیس میں آج کرنسی کے معاملات بہت اور ہیں بات ہو رہی ہے فورٹی سیون کی انیس سو سنتالیس میں سازش کے تحت آپ کے اس ملک کا خانہ خزانہ خالی تھا جی شیوں کے اس ملک میں اے انیس سو سنتالیس میں قائدِ عاظم محمد علی جنہا کو ایک کروڑ کا پہلا چک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے سہن میں سو رہا ہے یہ بچو اس ملک کی تاریخ ہے میں اگست کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ایک کروڑ کا پہلا چک خزانے میں حضور دینے والا کون ہے آپ جی بسم اللہ کیا کہنے یہی حق ہے بزرگ میرے آواز دے کے کہہ رہے ہیں وہ راج آف محبود آباد تھا وہ علیقی ولایت کا اقرار کرنے والا تھا وہ عزدار تھا وہ حسینی تھا ہندوستان میں ان کے بہت بڑے عذاق خانے جن کی مثال ہی کوئی نہیں ہے خالی خزانہ پہلا چیک کروڑ کا دینے والے بھی شیعہ اللہ درجات بلند فرمائے حبیب بینک کی جو فیملی جو مالک تھے حبیب بینک کے جو اس زمانے کے مالکان تھے انہوں نے مصر جناسے کہا تھا پیسے کا فکر نہ کرنا بی بی ختیجہ کی دولت کا صدقہ کا بھی کوئی نہیں اور حبیب حبیب انکوالوں نے کیونکہ کرنسی بن ہی نہیں سکتی جب تک غزانے میں سونا نہ ہو سونا دینے والے بھی شیعہ کیس دینے والے بھی شیعہ ملک بنانے والا محمد علی جنازہ اٹھے تو علموں کے سائے میں اور پھر تو بچوں سے کہے شیعوں کیا اس ملک میں کیا ہے اگر یہ پاکستان تین یا چار اگست کو بنتا پھر آپ لے لیتے اگر چودہ کے صدق ہے یہ ملک چودہ اگست کو بنا ہے پھر یہ ملک حسین یوکہ ہے اور صاحبانے صاحبانے معتبت ہم نے ہمیشہ اس ملک کے امن کی بات کی ہے بے شک لیکن ماشاءاللہ میں برادریوں والے علاقے میں بات کر رہا ہوں برادری میں بھی زہیب جی برادری میں بھی جو بندہ صلاح کی بات زیادہ کرے کچھ بندے کہتے ہیں وہ ہے ہی ککھ میں مذہبوں میں بھی یہی ہو رہا ہے ہم بھائیوں سے خیر رہتے ہیں وہ صحابہ کا نام لے کے ملک میں لڑائیاں اچھی نہیں لگتی صحابہ کبار تو خود لڑائیوں کو کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے ہاں انہوں نے ہمیں امن کے تھرس دیئے ہیں وگرنا خدا کی قسم یہ جو اہمی جوان بن جاتے ہیں ہم نے دوچر شیعہ قتل کرنے ہیں تو ان کی کوئی خوراک بکھری ہے جو ازادار کما زنجیر سن ہے اس کے لئے کونسا کارٹکا اسرے کو زبا کر رہا ہے لیکن ہمیں اجداد کی تعلیم ہے کہ مسل کوئی بھی ہو اگر وہ کلمہ حسین کے نانے کا پڑھ گئے اور یہی سبب ہے جب اس ملک میں ہمیں کافر کافر کہا گیا کوئی بندہ ثابت خرد جواب میں کسی شیعہ عالم نے، ذاکر نے، شاعر نے، ازادار نے کسی مسلک کو جواباً کافر کھاؤ مجھے یاد ہے پیر صاحب میں امن کمیٹی، صوبائی امن کمیٹی میں تھا تو اس میں سارے مضبوخے علماء، ایزے ممبر بیٹھتے ہیں جو قبلہ تھے نا وہ جب چائے کی بھرے کوئی تو مجھ سے خیلن لگے جی ریاض رزوی وہ نام آگے مہمانوں کے لئے اب شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں ایسا میں انہوں نے کوئی مولوی لگیا نہیں سا کیونکہ مولوی تو ہمارے ملک میں بندے سمجھتے ہی اسے ہیں جیڑا کرسی چھے پورا نام تو وہ بڑا حیران ہو کہ جی آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں میں نے کہا عجیب حمدلہ کہہ لگے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے میں نے کہا فرمائے بڑی عجیب سی بات آپ بھی حیران ہوگی کہہ لگے یہ جو آپ شیعہ لوگ ہوتے ہیں یہ کس شیعہ سے بنتے ہیں پتہ نہیں میری آواز نہیں پہنچی آپ کہہ لگے یہ جو شیعہ حضرات ہوتے ہیں یہ کس شیعہ سے بنتے ہیں میں نے کہا قبلہ میں سمجھا نہیں کہہ لگے شریعت میں قافر بہت بڑی گالی ہے ہم نے وہ گالی بھی شیعوں کو دیکھ کے دیکھ لی پتہ نہیں تم کس سے ایسے بنتے ہیں ہم نے تمہیں کافر کہا اور شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا وہ اسلامی نہیں کیسے لوگ ہو تم تمہیں غصہ کرنے میں نے کہا قبلہ دباب نے میں کافر کہا نا ہم نے مسلح بھی سالی کہ یا اللہ میں اسی طرح کا کافر بنا دے جیسا مسلمانوں کی نظر میں ابو طالب کافر کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں آپ جیئے سب جندہ و سلامت رہے بات میں بالکل ختم کر رہا ہوں میں اپنے بھائی کو ٹائم دوں وقت زیادہ ہو گیا سفر میرا بھی کچھ کافی سار ہے اور مجھے سردار شاہزیب کو اللہ زندگی دے ایمر جنسیوں کے لیے رکھا ہے مالک نے ہمیشہ نظرِ بات سے محفوظ فرمائے میں آخری بات آج کی گفتگو کے حوالے سے پتا کیا کر رہا ہوں کہ قائدِ عاظم جب تحریکِ پاکستان چلا رہے تھے چودہ آگست کا لیکشر سمجھ کے برداشت کر رہے ہیں جب قائدِ عاظم تحریکِ پاکستان کے لیے محفوظ سفر تھے نا تو آپ میں سے ماشاءاللہ لٹرین چہرے بہت زیادہ ہیں آپ گدا ہی دیں گے کہ اس زمانے میں قائدِ عاظم کو کافرِ عاظم کہا گیا تھا اور میرا خال ہے اس باریکی کا مزہ آپ یقیناً لیں گے کہ قائد کو کافر کافروں نے نہیں کہا تھا کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے اور شکریت ساری مستر جناح کو کافرِ عاظم کے فتوے دیئے گئے تھے ان کے لیے اور میں نے پیر جو جی سرکار کربلا گامشاہ میں کچھ سال پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ قائدِ عاظم کو کافر کہنے والوں تم کے فتوے تمہارے لکھے میں محمد علی مستر محمد علی کافر اور میں نے کہا محمد علی کو کافر کہنے سے پہلے نام کی شرم ہی کر لیتے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں آپ جیئے تھے جس طرف تم جا رہے اور قائدِ عاظم کو کافر میں نے ابھی کافروں نے نہیں کہا تھا کس نے کہا تھا ماشاءاللہ بلکل ججکے نہیں یہ تاریخ کا حصہ ہے بھائی میری بات پر یقین نہیں آتا تو وہ نیٹ پہ مولانا گوگل رہتے ہیں وہ ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی اچھا آپ نے کہا جی قائدِ عاظم کو کافر مسلمانوں نے کہا تھا میں تھوڑی گزارش کر رہا ہوں سادہ مسلمانوں نے کافر نہیں کہا تھا کیا کہنے ہیں اچھا کمال یہ ہے جن کے بڑوں نے قائدِ عاظم بانیے پاکستان کو کافر کہا تھا انہی کی اولاد کہہ رہی ہے ملک ہمارا ہے وہ کبھی جناب قرارداد کی فائل لے کے پنجاب اسمبلی میں جا نکلتے ہیں کبھی وہ فائل اٹھا کے قوم اسمبلی میں آجا آجا میں کلی سواد لے رہے اس الیکشن کے نتیجوں نے پتہ نہیں آپ کو کتنا پریشان کی ہے میں ایک لحاظ سے تھوڑا مطمئن بھی ہوں کہ وہ بھانجے سارے ہی اسمبلیوں سے نکل گئے ہیں وہ بھانجے جن کا مامو ہر سال مر جاتا یہ 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 وہی سجرہ ہے جن کے بڑوں نے کہا تھا محمد علی کافر عرونی کی اولاد آج سینر کے چیرمین سے جا کے کہہ رہی تھیں ہم نے قوم اسمبلی سے بل پاس کر والی یہ بل آپ سینر کو پاس کر نہ ہوگا کیونکہ قانون جو ہم شاہیں کہ وہ بنے گا اس لیے کہ ملک ہمارا ہے میں یاد دہانی کے طور پر خیہ رہا ہوں ایک قبلہ حضور آپ کے دادا ابو کہہ رہے تھے قائد آغم کافر ہے اس کے بنائے ملک کی آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے خیہ رہے ہو ملک ہمارا ہے تمہاری یہ پرانی عادت ہے وارثوں کو کافر کہتے ہو ورثے بھر کفزارت کیا کہنے کیا کہنے وقت تمام ہو گیا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جیئے آپ جیئے جواب دے دیں گفتگو میں بالکل اختتام کی طرف لا یا رسول اللہ مہرمانی اللہ اللہ محمد عالم میں نے کیا کہ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں 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 کار کھولنے بات وہ سیدھا کائل کے دروبان مزبان ہو پھر شوق سے حمال ممت سے اُلہ جنا کائل سرائمان بزرگوں کا بچہ وہ تو جہنسل خارہ یہ میرے بزرگ ہیں نام تو میرے علم میں نہیں ہے حاج حاج منضور صاحب یہ ربائی حاج منضور صاحب نے پڑھی ہے اور میں انہیں داد دی کیونکہ سارے ربائی موقع کے مطابق نہیں پڑھتے اور ہماری ان مجلسوں میں جب بندہ ربائی کا مور بنا کے کھڑا ہوں الیکشن چکھڑے بندے انہوں بٹھانا سو کھاؤں ربائی آپ جی ہیں سار بہت شکریہ بات بالکل اختتام کے قریب آگئی کہ یہ عجیب عجیب کچھ لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ وارشوں کو کافر کہیں گے ورسے پہ خبزہ رکھیں آخری بات قرآن کہہ رہے ہیں قرآن اگر سبیڑوں سبیڑ پڑھنا سواب ہے نا تو سمجھ کے پڑھنا بھی سمجھ اللہ کہہ رہے ہیں حبیب چالیس سال تمہارے خاموشی والے گزر گئے کیونکہ حبیب میرا پروگرام تھا کہ تُو چالیس سال ان لوگوں کو قرآن بن کے دکھائے پھر قرآن پڑھ کے دکھائے مہرانی سب اور چالیس سالہ خاموش زندگی کے بعد اس نے کہا ونزر اشیرت اقل اقرآ جسے پڑھے لکھے دوست بیٹھے میں جسے دعوت ماشاءاللہ بول پڑھے میں غلطیاں کر ڈھنالا مولوی نے دعوت زل اشیرہ یا دعوت زل اشیرہ مذہب اپنے اپنے رکھو میں تو شروع میں بھی کہہ رہا ہوں ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں مسلمانو یار یہ پتہ نہیں کب سے ذہن لوگوں نے بنا لی ہے کہ شیعہ زاکر مولوی دلیلیں اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں وہ اسی اگلے سے مالدے پھرنے ہیں آپ جس مذہب پہ ہیں آپ اسی پہ رہیں لیکن ہمیں اپنے مذہب کے دانشوروں سے پوچھ کے صرف اتنا بتاتے ہیں کہ دعوتِ ذلعشیرہ اسلام کی پہلی دعوت کس کی حویلی میں ہوئی ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا مجھے دکھتا ہے میں اس طرف نہیں بہننا چاہ رہا خدا خدا وقت بہت ہو گیا سرما حضرت چاہ رہا خدا درجہ سے آلیا میں اپنی گفتگوہ دھوری سمجھتا ہوں جب تک اپنے استادِ محترم کی بات نہ کروں حالانکہ اب میں خود شاگردوں والا ہوں لیکن مبلغِ آزم میں سمجھتا ہوں کہ حق کے جو ہے نا وہ تلمیزی پورا ہی نہیں ہوتا مبلغِ آزم بڑا سادہ سادہ لفظوں میں میسیج کمال کنوے کر دیتے تھے قبلہ سے ایک محولوی تلخ لہجے میں کہتا ہے پنجابی میں کہتا ہے تو آڑی ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا قبلہ اسی لہجے میں فرماتے ہیں محولوی جی نہیں پڑھے آونا اوہ ناو ٹائم ہی نہیں سی لگا وہ کلمہ پڑھون دے پھر دے سا وہ یار خدارہ خدارہ اسلام کی سب سے پہلی دعوت وہ ہو ابو طالب کے ڈیرے پہ جگہ بھی ابو طالب نے دی لنگر بھی ابو طالب نے دی پشاور سے ٹرک نکلتا ہے پیچھے لکھا ہوتا ہے مجھے دعوت ہے اسلامی سے پیار تجھے اگر دعوت ہے اسلامی سے پیار ہے تو پھر ابو طالب سے پیار کیوں نہیں ہے پھر زندگی رہی بات ہو جائے گی دین اللہ کا بچ گیا کلمہ حضور کا پڑھا گیا گھر ابو طالب کا لٹھا گیا آبات رہو آبات رہو دو منٹ آپ کے لے رہا ہوں زہمت زیادہ میں نے بھائی کو دے دی یہ اولاد سیدہ کے دکھوں کا بسم اللہ یہ زندہ موجزہ ہے ایک لمحہ پہلے آپ کے چہروں پہ مسکراہت تھی آپ داد دے رہے تھے ایک لمحہ نہیں گزرا آپ کے قرلانے کی آوازیں بلند ہو گئیں آپ کے گریہ کی آوازیں بلند ہو گئیں پورے مجمخی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو تیرے آنکھ میں آنسو ہے نا اس کی قدر کا پتہ آپ کو تب چلے گا جب دروازہ جنت پہ حسین کی ماں کھڑی ہو گی اور کہہ رہی ہو گی یہ بھی میرے بیٹے کا آزادار ہے اسے بھی جانے ہو یہ بھی میرے بیٹے کا مات بھی ہے سیدہ تمہیں ذاتی خم نہ دکھا ہے بس ایک فقرہ خیروں روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے آمین کا حکم میں بزرگوں کا ایک فقرہ خیر کے بعد بالکل تبرخ میرا حصہ ہو گیا سیدوں کے اس دکھ میں میں سمجھتا ہوں عبادت مکملی تب ہوتی ہے جب ان کی غربت کی بات لوگ کہتے ہیں یار شیعوں کی سمجھ نہیں آتی کرولہ گزرے صدیہ ہو گئی آج بھی ان کا ذاکر کرولہ کہ مصیبت یمہ صاحب کی بات کرے تو یہ شیعہ اتنا اپنوں کے جنازوں پہ نہیں روتے جتنا مجلسوں میں بیٹھ کے روتے ہیں جی سمجھ نہیں آتی ہم کیوں روتے ہیں یہ آپ کے ان علاقوں کی بہت سارے لوگ فیملی ہیں یوں کے یورپ گلف امریکہ سیٹل ہیں زلہ آپ کا آٹک ہے شہر یہ فتح جنگ ہے فتح جنگ کی کوئی فیملی اپنے بچے لے کے بیرونے مل شفٹ ہو جائے اور وہ دو تین سال بعد اپنے بیٹے بیٹیاں لے کے پیس آئے کہ اس گھر کی بیٹی یہاں پہنچ کے پوچھتی ہے اما یہ شہر کون سا ہے مجھے صرف اتنا بتا تھا ماتب نصیب ہو کا ہے مجھے ہائے ہو مسلمانو تم نے علی کی بیٹی کو کتنا مارا تھا وہ سال بعد اپنے نان کے شہر کے دروازے پہ پوچھ رہی تھی یہ شہر کون سا ہے آباد رہو آباد رہو بس میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں ایک لفظ مجھے کہنے ماتم نصیبوں کا ہے ہائے نصیبوں کی ہے یہ آپ کے اندر کا درد ہے واقعی مولوی کا کوئی اس میں کمال نہیں نان کے شہر کے دروازے پہ کھڑی ہے جب نانے کے شہر کی دیواریں نظر آئیں نا جو بی بی نے نوحہ پڑھا ہے سید فارسی روضہ خانوں نے اس نوحہ کا ترجمہ کھی اور وہ فارسی میں نوحہ پڑھتا ہے کیسے پڑھتے ہیں باب برادر باب برادر رفتہ بودم بے برادر آمدم نانا جب میں گئی تھی نا تو صاف بھائیوں کی میرے ساتھ نانا اب میرا کوئی بھائی سیدہ تو بھارا آئے خیلہ غمون کرتا ہے مزلس میں نے تمام کر دی بی بی کا پیکہ گھر بھی قریب تھا بھائیوں کی حویلی بھی قریب سسرالی گھر بھی چاچے جعفر کبھی کہتا ہے لیکن نہ سورے گھر آئی نہ بھائیوں کے گھر نہ ماں کی قبر سیدھا نانے کی قبر کے قریب آکے کہتا ہے نانا اگر کوئی اور شام ہے تو زینب آفر اللہ تیرا پرسہ حسین خیمہ نانا اگر کوئی اور شام ہے قبر نبی سے آواز آئی قبر محمد سے آواز آئی آئیو میری موت سے نا بیٹی میں جلدی کرو یہی پہ چھوڑ رہا تعویز قبر پہ ہاتھ تھا اور بی بی نے دوسرا فکرہ کا کہتا ہے نانا نانا تیری نسل بچا کے لے آئی مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں اللہ درجات بلند فرمائے علامہ عزر حسن ایک مجلس میں روکے کہنے لگے پوری دنیا میں ہم جا رہے ہیں جو بھی شید ملتا ہے کوئی کہتے ہیں میں مولا نقی کی اولاد ہوں کوئی کہتے ہیں میں مولا اسکری کی کوئی کہتے ہیں میں مولا کوئی کہتے ہیں میں مولا ریدی صاحب کرلا کے کہنے لگے کاش کوئی کہتا میں زینب غیاب نانے کی قبر پہ کہہ رہی تھی نانا مجھے ماں کہنے والا آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں مجھے ماں کہنے والا اور تیسرا فکرہ جس میں ماتب ہوتا ہے سیدہ روکے کہتی ہے سیدہ اٹھارہ بھانیوں کی بے وارس بہن روکے پتہ کیا کہتی ہے نانا نانا میں تیری وہ بیٹی ہوں جس کے لہجے کو میرا بابا ترستا تھا نانا علی ترستا تھا کبھی میری زینب مجھ سے رولے نانا جس تیری بیٹی کی لہجے کو میرا بابا ترستا تھا نا اس تیری بیٹی کو تیرا کلمہ پڑھنے والے بدماشوں میں لے گئے نانا تیری زینب کو چھتیم شہروں میں بہتر بازاروں میں نانا دس محنم خیشام کو نیزے کی نوک سے تیری بیٹی کے سر سے تیرے حسین کے قاتل نے چادر چھینی نانا چودہ سو میل میں پیدل گئی نانا تجھے بتانے آئی ہوں عیسائی تیری زینب کو چادرے دیتے تھے مسلمان نیزوں سے خائر اینا دلالہ و اینا